بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانوں میں اختلاف کا ہونا یہ قدیم سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہے اختلاف کا ہونا اتنا معیوب نہیں جو عیب کی بات یہ ہے کہ اس اختلاف کو نمتایا نہ جا رب العالمین نے اختلافات کو نمتانے کے لیے اپنے کلام پاک میں عظیم الشان بابرکت اور بہترین ظابطہ عطا فرمائے پانچوں پارہ سورہ انیسا آیت کریمہ انسٹھ سفٹی نائن رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وعطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی حرف جار شئی اس میں نکرہ کامن نہ ہو کسی چیز میں تو کیا کرو فردوہ اللہ والرسول تو اسے لٹا دو اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف لٹانے کا مقصد قرآن پاک کی طرف لٹانا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹانے کا مقصد سنت کی طرف لٹانا فردوہ اللہ والرسول اور اس کے بعد فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر تم احسا کرو اگر تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور روض قیامت کے ساتھ ایمان ہے اور اس کا مقصد کیا نکلتا ہے اگر تمہارا ایمان اللہ کے ساتھ اور روض قیامت کے ساتھ نہیں تو جاؤ جیسے کرنا ہے کرتے ہیں تو کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی جو اختلافات کو نمتانے کے لئے کتاب و سنت کی وجہے کسی اور طرف جائے یا دے جائے اس کا ایمان کس پر ہے وہ خود فیصل ہے فتوہ دینے کی کیا ملچہ سمجھے ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور روض قیامت کے ساتھ ایمان اس کے ساتھ لازمی بات کیا ہے تمام چیزوں میں اختلافات کو کتاب و سنت کی طرف لانا اور یہاں سے فیصل ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا ذَذِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْبِعَوَا وہ یہ کام کرنا شاندار ہے جس بات کو اللہ شاندار کہیں اگر کوئی کہیں نہیں جی نہیں جی نہیں جی اس کی وجہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ اس کی بات شاندار ہے یا ارشوالِ رب کی شاندار ہے لیکن پرپوگنڈا کا زور ہے اور تحمتوں کا طوفان ہے جو ایسی بات کہ یہ وہاں بے عدب بے قصدہ مزرگوں کو مانتا ہی اچھی طرح نوٹ فرمائے یہ زندگی کا سبق ہے مزرگوں کا احترام اور بات ہے اور غیر مشروط تابداری اور بات ہے بداؤٹ اینی کنڈیشن یہ تابداری ہے اللہ کی ہے اور ان کے بعد ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوا کسی کی نہیں ماں باپ ماں کتنی شان ہے اگر مغرعشاقی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے روکے تو جانا ہے کہ رک جانا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں واضح طور دے اور ہے یہی بات ماں اللہ پاک نے اس کے قدموں میں جنت رکھے اس کی اجازت کے بغر جہاد کے لئے نہیں جا سکتا لیکن وہ شریعت نے کہا نہیں جا سکتا چیزیں مقرر کر دیں نماز سے روکے نہیں روکے کچھ کہنا میں نہیں بدتمیدی بھی نہیں کرنی لیکن رکھنا نہیں غیر مشروط اور نوٹ فرمائی یہ فرق ہے اہوی حدیث اور دیگر سب کوئی تقبر کے یہ نہیں کسی قدر دکھانے کے یہ نہیں بات کو اجادر کرنے یہ فرق ہے اہوی حدیث اور تمام دوسرے لوگوں اہوی حدیث کہتے ہیں غیر مشروط تعبیداری صرف کتاب و سنت کی اس کے علاوہ جو آئے اس کروٹی اس قسوٹی پہ پرکھا جائے ہے سر آنکھوں پر نہیں ان کی شان میں لفظ بودنے والا مذرگوں کی شان میں لفظ بودنے والا اللہ اس کی زبان بند کر اس کے عام اور چیز ہے غیر مشروط تعبیداری اور چیز لیکن لوگوں نے اس کو خلط ملد کر احترام نام احترام کا اور بات غیر مشروط تعبیداری یہ حق اللہ کا اور ان کے بعد ان کے رسول صلی اللہ اور کسی کا نہیں تو مانے نہ مانے اس کی مردی لیکن حق یہ اور عقل آدمی آخرت کی سوچ والا فکر والا وہاں کسی بدرگ نے کام تو نہیں آئی نہیں آئی ہمارا مسرق یہ تھا ہماری فقہ یہ تھی ہماری پارٹی یہ تھی زالی کا خیر وہ بات شاندار ہے جسے ایک داکٹر کہے یہ اس کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے اب مریض پکڑ کہ نہیں میں بڑا بیمار ہوں تو کیا کہیں گے یا مکار اور فریبی ہے یا ٹینشن کا شکار یہ یہ بات چلے گی ڈاکٹر کی یا مریض اس نے زندگی بسر کی ہے پڑھائی میں یہ انپڑ اپنے فیڈ میں کیسا ہے اس کا شعبہ تو بات چلے گی اللہ رسول کی کسی اور کی نہیں سکھا اور انجام کے اعتبار سے شاندار ہے اس سے اتلافات مٹیں گے امت میں اتمنان و سکون آگیا وگر نام ممکن اس کے بغیر نام ممکن تھا نام ممکن ہے نام ممکن ایک و آقیہ بقیہ وقت میں اس بارے میں سنویں تاکہ حقیقت خوب اللہ کی توفیق سے وعدہ ہو ساب شدہ واقع امام ابو دعود حضرت ابن عباس رضی اللہ ان ہما سے روایت کرتے ہیں جناب فاروق رضی اللہ ان کے پاس ایک دیوانی قبلی عورت رائی اس نے برائی کی تھی انہوں نے ساتھیوں سے مشرع کیا اسے سنسار کرنے کا پتھر مار مار کے ختم کرنے کا حق ساتھی ریگے جا رہے تھے اسی مقصد کے راستے میں حضرت عری رضی اللہ انہوں نے دیکھا اوشہ کیا ہے عرض کیا یہ ماجرہ کہا باپ شہر جان جناب فاروق رضی اللہ انہوں کے پاس آگے ایچھے حضرت عری بھی آگے کہا امیر المومین آپ نے کیا فیصل دیا انہوں کا یہ فیصل دیا کیوں دیا ہے کیا بات حضرت عری نے کہا اللہ رسول صلی اللہ رسول نے تین اشخاص وہ بتلائے ہیں جو مرفوع قلم ہیں یعنی ان پر اسلامی حد لاغو نہیں ان میں سے ایک وہ جس کی عقل نہ دیوان نہ پگڑا تو آپ آپ نے اس پر حد کا حکم کیسے دیا حضرت عمر رضی اللہ عن متنبع ہوگے فرمانے ہوگے کیا کروں حضرت علی نے فرمایا اس کو چھوڑو جب اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے آپ کون رہتے ہیں یہ اس کی رشریح آپ کون رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ اللہ اکبر اور اس عورت کو چھوڑ یہ ہے ایمان نعر بلند کیا کس بات کیوں ایسے خوش ہوئے یہ اللہ تیرا شکر ہے علی آئے رضی اللہ عن ہما اور میں سنت کی مخالفہ سے بچ گیا یہ ہے ایمان سنت میں جائے قرآن پاک تحق میں جائے اپنی غلطی کو چھوڑ کر اس پر خوش ہو اکرار نہ کرے اسرار نہ کرے باتیں نہ بنائے یہ خطرے کا کام صحیح کام کیا جو فاروق نے کی اللہ مجھے آپ کو اسی منحج پر چلائے اسی پر ثابت ادم رکھے اسی پر موت آئے اور اسی پر روز قیامت نبی کریم صلی اللہ سمد 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 پاس حوض خوصر پر اٹھا کے دے جائے اور اسی کے ساتھ اپنے فضو کرم سے پر سرات پار کروا کے جنات وفردوس میں اپنی رحمت سے داخل فرما جائے آخر دعوان عن الحمد اللہ رب العالم نبی پاک صلی اللہ سمد نے فرمایا روف القلم انسازہ تین قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھایا گیا یعنی ان پر حد قائم نمبر ایک مجنون نمبر دو سو یا ہو اس کی جو حرکت ہے اس کی بنا پر اب سویا ہو آدمی کسی پر گر پڑا آنسہ ہو گیا تو سویا ہو آدمی کو سزا تو انجل پتہ نہیں اس کو کسی کوئی تحمت باندھی نیند میں کہ تو نے یہ کیا تو اب ہوش والا شخص کرے اس کو اسی درے پڑے اور تیسرا بچہ جب تک باز اتنا ہو دین افشان دین افشان تک